بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر ٹونٹی میں ہم بات کریں گے انٹرفیس کی تو انٹرفیس کیا ہے اس کا کیا رول ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ تھوڑا سا یاد کریں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پولیمورفیزم کا ٹوپک کیا ہے تو پولیمورفیزم پوسیبل ہوئی تھی انہیریٹنس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے جو چائل کلاسز کا بہیوئر کال کیا تھا پیرنٹ کلاس کی ٹائپ کو استعمال کر کے اور اس کا کوئی نہ کوئی میتھرڈ کول کیا تھا جہاں پہ ہم نے پروگرام ان جنرل کر کے اوبجیکٹس کو منیج کیا تھا تو وہاں پہ وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی لئے پوسیبل ہوئی تھی کیونکہ ان کی پیرنٹ کلاس سیم تھی لیکن پروگلم یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ کلاس ہے وہ سیم نہیں ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی بہیوئر ایسا ہوتا ہے ہمارے اوبجیکٹس کا جو کومن ہوتا ہے تو ایسے کیس میں کیا کریں جب کسی دو اوبجیکٹس کی یا کلاسز کی جو پیرنٹ کلاس ہے وہ کومن نہ ہو وہ دونوں جو کلاسز ہیں وہ ڈیفرنٹ انہیریٹنس ہیارکی سے بلونگ کرتی ہوں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بہیوئر ان کا ایسا ہو جو کہ آپس میں کومن ہو تو ایسی کلاسز کے جو اوبجیکٹس ہیں ان کو ہم پولیمورفیگلی کیسے پروسس کریں گے تو اس پروسس کو یعنی کہ یہ کیسے پروسس کریں گے اس بات کا جو سلوشن ہے وہ ہم انٹر فیسز کو استعمال کر کے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی بہیوئر جو ہے وہ کومن ہوتا ہے مثال کا طور پر میں آپ کو یہ بات ایک 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 سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کریں دو کلاسز ہوں ایک کا نام ہو ہیومن اور ایک کا نام ہو روبوٹ اور دونوں کا ایک بہیوئر ہے دونوں جو ہیں وہ ووک کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہیومنٹ جو ہے اس کی پیرنٹ کلاس کوئی لیونگ تینگ ہو اور اس کی پیرنٹ کلاس کوئی اور ہو لیکن جو روبوٹ ہے اس کی جو پیرنٹ کلاس ہے میبی وہ کوئی مشین ہو مطلب اس قسم کی ہو یعنی کہ دونوں کی جو پیرنٹ کلاسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں لیکن ان دونوں کا جو بہیوئر ہے جیسے کہ ووک وہ سیم ہے تو اگر ہم نے صرف اس بہیوئر کی بیس پہ ان دونوں کلاسز کے اوجیکس کو پوریمورفیکلی پروسس کرنا ہو تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ انٹر فیس سے اچیو کر سکتے ہیں اچھا اس کو ہم کرتے کیسے ہیں دیکھیں ہم ایک جیسے ہم کلاس بناتے ہیں ویسے ہی ہم ایک انٹر فیس بنا لیتے ہیں اور ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں جنہوں نے اس بہیوئر کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس انٹر فیس کو امپلیمنٹ کر دیتی ہیں تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے ڈیمونسٹ کرتا ہوں مثال کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک انٹر فیس بناتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں لیکس ایک ووکیبل یعنی کہ یہ ایک انٹر فیس ہے یہ ایک کنٹریکٹ ہے اور جو بھی کلاس اس بہیوئر کو ڈیفائن کرنا چاہے گی یا جہاں پہ ضرورت ہوگی وہ ووکیبل کے انٹر فیس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی تو ہم نے دیکھے کلاس کی جگہ پہ یہاں پہ انٹر فیس کہہ دی ہے اور اگر آپ نوٹ پیڈ میں بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کلاس کا ورڈ نہیں لکھنا یہاں پہ انٹر فیس کا ورڈ لکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا انٹر فیس بن جائے گا اب ہمارا جو بہیوئر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان جو بھی ساری کلاسز ہیں جن کی انہائیٹنس رائر کی تو سیم نہیں ہیں لیکن ان کا بہیوئر کوئی سیم ہے تو وہ اس بہیوئر کو ہم یہاں پر ڈیکلیر کر دیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ بھئی جو ووکیبل ہے نا اس کے اندر ایک میتھرڈ ہے ووک کا اور جب بھی اس میتھرڈ کو کال کیا جائے گا تو جو ووک کا بہیوئر ہے وہ ڈیفرنٹ جو کلاسز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے تو ہم اس میں کریں گے کیا اب جس بھی کلاس کو یہ والا بہیوئر ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے یا اس کے اندر ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ووکیبل کے انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر دے گی تو کیسے کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی گیم ہے اس میں کوئی ہیومن ہے اور کوئی روبوٹ ہے اور اس قسم کی ڈیفرنٹ جیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو ووک کا بہیوئر ہے وہ ہے تو کومن لیکن ہیومن جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ووک کرتا ہے اور جو روبوٹ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ووک کرتا ہے تو وہ جو ڈیفرنٹ طریقہ ہے وہ ہم ہیومن اور روبوٹ کی کلاس میں d�فائن کر دیں گے لیکن جو اس کا نام ہے وہ سیم رہے گا تو ہم یہاں پہ کہہ دیں گے کہ ورحی ایک ہیومن کی کلاس ہے اور یہ جو ہیومن ہے یہ کیا کرتا ہے ہم یہاں پہ EXTEND کا word use نہیں کرتے کرتا ہے اور ظاہر ہے جب ہم کوئی انٹرفیس implement کریں تو اس انٹرفیس کے اندر جو بھی method define کیا گیا ہو وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے اس کو define کرنا پڑے گا let's say ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ return نہیں کرتا اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں walk کا method ہے بلکہ simple walk لکھیں کہ یہ idea آپ کو automatic generate کر دے گا کہ یہاں method override کر رہے ہیں اور یہ اس کی جو ہے وہ definition ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ logic define کر دیں گے for example define logic of walk for human ہم کہتے ہیں یہ human کیسے walk کرتا ہے اس کی logic ہم ساری یہاں پہ لکھ دیں گے اور اسی طرح جو ایک اور class ہے فرض کریں ہمارے پاس وہ robot کی class ہے اور robot بھی چونکہ walk کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی behavior کو جو ہے وہ implement کرتا ہے اور یہاں پہ آگے ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ظاہر ہے یہ implement کرتا ہے لیکن اس کا جو طریقہ ہے walk کرنے کا یا جو steps ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے یا جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب میں اس کو skip کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ آسانی کے لیے آن لیے دیتے ہیں کہ for example define logic of walk walk for robot یہاں پہ ہم مشین کی کلاس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا robot ہے نا یہ مشین کو extend کرتا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ extend کرتا ہے مشین کو ٹھیک ہے یہ اور implement کرتا ہے walkable کو تو یعنی کہ ہم ہماری جو classes ہیں دیکھیں اس case میں robot different inheritance hierarchy سے belong کرتا ہے جو کہ جس کی class parent جو ہے وہ مشین ہے اور جو human ہے اس کی جو hierarchy ہم نے define نہیں کی یعنی کہ وہ آپ سمجھیں کوئی living thing کو extend کرتا ہے یا کسی اور چیز کو extend کرتا ہے depending on کیا آپ کے software architecture کیا ہے تو پھر بھی یہ دونوں جو classes ہیں ہماری human اور مشین یہ جو sorry human and robot یہ دونوں کا جو اپس میں common behavior ہے وہ ہم نے interface میں declare کیا ہے یہاں پہ اور دونوں classes نے اپنی body میں اس behavior کو define کر دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلکل جیسے ہم نے polymorphism میں دیکھا تھا کہ جب ہماری سب classes parent class کو implement کرتی تھی یا sorry extend کرتی تھی تو وہ behavior جو parent class نے declare یا define کیا ہوتا ہے وہ اس کو override کر دیتی تھی اور اس کو ہم polymorphically process کر لیتے تھے وہی والا کام ہم یہاں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک test class ہو اس کو demonstrate کرنے کے لیے میں ایک basic test class نہ لیتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک method ہے let's see ہم کہتے ہیں یہ method ہے اور وہ method جو ہے وہ for example کیا نام رکھیں وہ walk کے لیے جو ہے وہ method call کرے گا تو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ for example do something مطلب یا کیا کہیں اس کو فرض کریں game کا scenario ہے اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کو تب call کرنا ہے جب ہم نے کسی بھی player کو walk کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ for example start walk ٹھیک ہے یا proceed کوئی جنرل سے نام جو اس کا لیتا ہے ہم کہتے ہیں جی proceed ٹھیک ہے یا proceed walking کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں اور یہ walk کرنے کے لیے اس کو جو entity چاہیے وہ walkable ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو جو object ملے گا وہ walkable ہوگا اور جو ہماری main class ہے وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو walkable ہے نا یعنی کہ proceed walking یا جو بھی یا walk for example اس کو ہم جو بھی walkable دیں گے یہ کیا کرے گا یہ اس کا walk call کر دے گا that means کہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ بھئی walkable walk walkable is equal to new machine ٹھیک ہے یا machine to parent ہے نا ہم کہتے ہیں new robot تو یہ بھی مطلب valid ہے اور ہم اس کو بھی یعنی کہ وہ ہی polymorphism والی بات کہ جو کہ robot جو ہے اس نے walkable کو implement کیا ہوا ہے تو لہٰذا ہم اس کا جو reference ہے وہ walkable کے اندر جو ہے وہ store کر سکتے ہیں اور چونکہ store کر سکتے ہیں تو اب ہم جب اس کو call کریں گے جو انٹرفیس ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ method ہم define کر سکتے ہیں کہ جو اس method جس object پہ call کیا جا رہا ہے اس کا reference کون سی type کی variable میں ہے تو چونکہ ابھی یہ جو اس کا reference ہے وہ ہم رکھا ہے لہٰذا ہم walk method call کر سکتے ہیں رن ٹائم پہ جب dynamic polymorphism ہوگی یا dynamic binding ہوگی تو کیا ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس وقت یہ object ہے ریفر کار رہا ہے روگوٹ کو روگوٹ کے object کو روگوٹ کے object نے walk method define کیا ہوگا وہ method ہے call ہوگا اس کو ایک دفعہ compile کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو سکے آج اس نے کچھ بھی print کیا تو ظاہر ہے کچھ print نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے call ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک static method پہ ڈھال لیتے اس کو اور یہاں پہ جا گرے گا کہ جو بھی ہمارا method ہے logic for walk for robot جو robot for logic تھی وہ call ہوگی اسی طرح جیسے ہم اس کو walkable یعنی کہ robot object pass کھا سکتے ہیں ایسی ہی ہم یہاں پہ human object بھی بنا سکتے ہیں اور یہ matter نہیں کرتا کہ آپ ریفرنس میں رکھویا ہے ریفرنس ہے ریفرنس میں بھی رکھوائیں ریفرنس 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 دیکھیں وہی parent child کے ریلیشن کی وجہ سے چونکہ ہم اس کو implement کر رہے ہیں تو walkable جو ہے وہ اس کے object کو receive پڑھتا کہ آپ ریفرنس جو ہے وہ اسی کے timer رکھوار رہے ہیں یا parent timer رکھوار رہے ہیں اثر بات یہ ہے کہ جو آپ کا interface ہے وہ as a reference variable کے طور پر کام کر سکتا ہے اور وہ کون کون سے object کو receive کر سکتا ہے جنہوں نے اس interface کو implement کیا ہو تو ظاہر ہے ہم receive کرنے کے بعد کیا کریں گے وہ behavior کال کر دیں گے جو ہم نے اس interface میں declare کیا ہوگا اور اس کی کون سی definition کال ہوگی depending on کے کون subject بنا تھا جب اس کو pass کیا گیا تھا اس کی definition کال ہو جائے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر human کا object بناوں اور یہاں پہ ظاہر ہے یا تو میں walkable لکھوں گا یا human لکھوں گا روبورٹ تو میں نہیں لکھ سکتا اور میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں let's walkable walkable اور human is walkable تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ اس walkable کو pass کر دو تو دیکھیں اس کا reference جائے یہاں رسیو ہو جائے گا اور جب ہم اس کو compile کریں گے اور run کریں گے تو جو walk کا method ہے جو ہم نے پہ polymorph کیا ہے وہ human والی class میں جو اس کی definition دی ہے جیسے آپ ایک object بنا سکتے ہیں نا یعنی کہ اس specific class کا اس کو یار رکھ سکتے ہیں walkable class objective منتا لیکن ہم اس کی collection کھلی کر سکتے ہیں اس کی رے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر object رکھیں گے ظاہر ہے وہ ان classes کے رکھ دیں گے جو classes جو ہے اس interface کو implement کرتی ہوگی جیسے ہم کہتے کہ یہ ریلیس بنانی ہے تو ہم کہہ سکتے کہ وہ vocable کی بناؤ اور یہاں پہ جتنے بھی vocable ہیں وہ ہم define کر دیں گے اور یہاں پہ جائے کہہ دیں گے کہ is equal to new realist اور یہاں پہ جائے کہہ دیں گے کہ اس list کے اندر یعنی جو vocable کی realist جو realist ہے اور اسی طرح ہم یہاں پہ کہتے ہیں vocable کی list ہے اس کے اندر add کر دو ایک اور vocable تو کہتے ہیں for example new robot جو ہے وہ vocable ہے تو وہ یہاں پہ pass کر دیتے ہیں اسی طرح اس list کے اندر ہم ایک human add کر دیتے ہیں کہ جتنے بھی classes ہیں جنہوں نے ہمارے interface کو implement کیا ہے ہم اس کے object کو pass کر سکتے ہیں کیونکہ یہ list ہے یہ vocable type کی ہے اور وہ تمام classes جو implement کرتی ہیں وہ vocable ہیں یعنی vocable ان کا reference object کا وہ vocable type variable میں save کر سکتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں new human دو human کے object ایک robot object اور اس ساری list کو ہم جو ہے وہ اپنے method کو pass کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جب process کر نا ہو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ for example یہ ray list لیتا ہے اور کس چیز کی لیتا ہے vocable کی ray list یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ vocable ray list ہے اور یہاں پہ اس کو process کر لیتے ہیں یہ polyg محفیزم اگر آپ نے پیچھلے لیکچے koncentration سے دیکھے ہیں تو کہ ہم behavior وہی کال کر سکتے ہیں جو behavior ہم نے اپنے interface میں define کیا ہے اس کے reference سے ہم یہاں پہ کہیں walkable dot walk تو اس طرحے سے ہم پہلے جو collection پاس کر دیں گے پہلا human تھا پھر robot پھر human تھا تو اب ہم اس کو run کریں تو آپ دیکھیں کہ پہلے human کے لیے پھر robot کے لیے اور human کے لیے جو method ہوگا walk کا call ہو جائے دیکھیں human کے لیے robot کے لیے call یعنی کہ باگ آنے کا مقصد یہ ہے باقی کوئی چیز کا فرق نہیں ہے مقصد بھی اس کا سیم ہی ہے کہ ہم polymorphism achieve کرنا چاہتے ہیں جو فرق ہے وہ میں بتا دیا ہے کہ polymorphism ایسے case میں جب جو classes ہیں جن کے behavior کو process کرنا ہے ان کی inheritance hierarchy سیم نہیں ہے وہ بلکو different types سے belong کرتی ہیں اور ان کا بس behavior common ہے وہ ایک method بھی ہو سکتا ہے اور multiple method بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ single ہے یا multiple ہے اس کے مطابق ہم جو بھی different interface بنائیں گے وہ method declare کر دیں گے اچھا اب discussion کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس میں points ہیں invoice and imply are two different entities but both share payable behavior تو یہ بھی ایک example میں نے سوچی دیا آپ کو دوں گا کہ invoice ہوتی ہے جو شوپنگ کرتے ہیں اور جو آپ کا bill بنتا ہے اس کو invoice کہتے ہیں تو ان وائیس اور امپلائی میں کوئی relation نہیں ہے اور ان وائیس کی جو parent type ہے وہ different ہو سکتی ہے امپلائی جو ایسا behavior ہے جو دونوں کے اندر دونوں perform کرتے ہیں دونوں چیزوں کی object وہ کون سا ہے کہ یہ دونوں چیزیں payable ہوتی ہیں چاہے وہ invoice ہو یا imply ہو یعنی کہ ایسے جو cases ہیں جہاں پر ان حالی سرائر کی کا relation کرنے کی ضرور پڑتی ہو تو ایسے case میں ہم interface use کرتے ہیں اگر میں آپ کو یہ بھی implement کر دکھاؤ تو دیکھیں ہم کریں گے کیا یہاں پہ کہ دیں کہ ایک ہمارے پاس interface ہے اس کا نام ہے payable کوئی بھی چیز payable ہے اس کو کہہ دیں گے اس کا interface ہے اور جو بھی چیز payable ہے اس کوئی ناؤ payment amount ہوگی نا ہم یہاں پہ define کر دیتے ہے کہ get payment amount جو بھی اس کو ہم return type void ہم double رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی ہماری different entities ہیں جو payment amount ہے وہ get کرو کتنی ہے چاہے ان وائس ہے چاہے وہ جو تھوڑا سا discuss کا ناظر آسان اور اگزیمپل 2 کے اندر فرض کرنے ایک employee ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی field بھی ہوں گے جیسے فرق اگر ہم بیک سی فیل لے لیتے ہیں کہ اس کی salary ہے اگر اگر اگزیمپل میں سی salary کیسے کرکی ہوتی بھی جو کے بارہ objective نہیں ہم یہاں پہ fix variable value initialize کہتے ہیں کہ یہ جو imply ہے یہ implement کرتا ہے payble کیوں کیونکہ یہ payble entity ہے اس وجہ سے get payment amount ہے اس ら return کا کر دینا ہے اپنی type کے مطابق جو اس کا behavior بنتا ہے اس کی definition ہم نے یہاں پہ دی دی اور یہ اسی طرح جو invoice ہوگی invoice کے case میں ہم کیا کریں گے یہ ہوگی تو class اور implement کرے گی کس کو implement payble کو implement کرے گی اور یہاں پہ ظاہر ہے invoice میں پوری detail میں نہیں جا رہا کہ customer کون تھا اس نے کون سی item کتنے piece لی ہیں ایک basic example لے لی جاتے جگی اور یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا object بنے گا تو اس کو دونوں values ہیں وہ initialize کروا دیں گے یعنی یہ پار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جو entity ہوتی ہے ان کا behavior same ہوتا ہے یعنی نام کے لحاظ لیکن اس کو implement کرنے کی logic ہے وہ اپنی اپنی ہوتی ہے ان کی domain کے لحاظ سے وہ کس چیز کو represent کر رہی ہیں وہ جو اپنی logic ہے وہ ہم method کی body میں define کر دیتے ہیں اور جو دونوں payable interface کو implement کر رہی ہیں تو اب ہم invoice اور imply جو آپس نے بلکل letter نہیں ہے یعنی imply جو ہے وہ different entity ہے اس کی parent class کوئی اور ہو سکتی ہے اور invoice ہے وہ بلکل بھی parent child کا relation نہیں بنتا کہ ہم کہیں common parent class نہ لیں دونوں کی تو logic نہیں بنتی اس میں relation بھی hold نہیں کرے گا لیکن ہم پھر بھی polymorph process کر سکتے ہیں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ basic test class میں آتا ہوں اس بار کو demonstrate کر نے کے لیے جیسے for example ہم کہتے ہیں test class میں جا کے بھئی اس میں ایک method ہے public static void main اور یہاں پہ کہتے ہے کہ object بناؤ ایک invoice کا اور employee کا let's say ہم کہتے کہ employee object بنایا employee is equal to new employee اور ابھی ہم نے constructor میں pass نے کیا ہم نے اس کی value ہے ایک field کی وہ fix کی ہوئی ہے اور اس طرح ہم یہاں پہ ایک object نہ رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ invoice object بنایا sorry invoice object بنایا اور ہم کہتے ہیں جی invoice object ہے new invoice اور یہ parameter میں یہاں پہ argument میں ہم اس کو پاس کریں 10 پیس ہم نے کسی چیز کے اور اس کی unit price ہوتی 200 تھی let's say تو اب ہم دیکھیں کہ جو اب ان کو polymorph process کرنے کی بات کریں تو جو بھی method ان کو polymorph process کرے گا وہ parameter میں کیا receive کرے گا وہ payable کا object یعنی payable کو اپنے parameter کی جو type ہے وہ وہ پہ payable لکھے گا تو مساگ طور پہ اگر میں اس کو یہاں پہ define کروں جیسے ہم کہتے ہیں کہ for example اس نے return کچھ نہیں کرنا اور ہم کہتے ہیں کہ process payment let's say ہم کہتے ہیں payment process کرو یا print payment یا get payment یہ method کا نام سوچنا ایک بڑا کام یہاں پہ کہتے ہیں for example some payments payments کا سام کرو total کتنا خرچہ ہو ہے چاہے employees کی salaries تھی چاہے invoices کی payments تھی جو بھی تھی تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک جو array آئے گی یا collection آئے گی ابھی ایک object آئے دیں پہلے ہم پہ لیتے ہیں اور یہاں سے جب call کریں گے ہم یہاں پہ کہہ دیں گے کہ some یہ میں نے static نہیں کیا ابھی اس کو static کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جائے کہتے ہیں کہ اس کو call کرو تو ہم کہتے ہیں some payments اور ہم کہتے ہیں employee pass کر دیا تو اب دیکھیں یہ object ادھر pass ہو رہا ہے کیونکہ ہم object pass کر رہے تو run time polymorphism کے ذریعے run time پہ یہ decide ہو جائے گا کہ جو imply کی class کے اندر payment amount کی method کی definition ہے وہ واری definition جو جو پہلے اتنی چیز کو دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی collection بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں حال دو کہ وہ سیم ہی process ہے جو ہم نے پہلے بھی مینجر کر دکھا ہے لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ وہ demonstrate کر دیتا ہوں تو جیسے دیکھیں ہم نے اس کو بنایا ہے اور دیکھیں اس نے 1000 return کر دی ہے اور یہاں پہ انوائس object پاس دو جو انوائس کے طرح ہم اس کو collection کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو میں نے پہلے لے دکھا تھا یہاں پہ کہہ دیں کہ یہ ایک ریلیسٹ ہے اور سم والے case کو میں demonstrator کرنا چاہ رہا ہوں پیبل کی ریلیسٹ آئے گی یہاں پہ اور یہ جو یہ جو object ہے یہاں پہ یہ کیا پاس کرے گا ریلیسٹ تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ریلیسٹ بناؤ کونسی ٹائپ کی پیبل کی یعنی میں فوکس اس لئے کر رہا ہوں کہ پیبل جو ہے وہ ایسا ریفرنس ٹائپ یوز ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں جی پیبل کون کون سے ہیں ہم کہتے ہیں نیو ریلیسٹ اور اس کے اندر جدہ ہمارے پیبل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پیبل ہیں اس کے اندر ایڈ کر دو ہمارا پیبل کون سا ایمپلائی اور پیبل میں ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ آجیں گے یہاں پہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں ان کو سم کر سکتے ہیں فرکزمپل آپ کہہ دیں ساری جو پیمنٹ ماؤنٹ ہیں وہ میں نے ٹوٹل کرنی ہے تو ظاہر ہے پولیموی پروسیز کرنے کا یہی مقصد ہے یہ جو میتھل ہے سم پیمنٹ کا یہ صرف اس بہیویر میں انٹرسٹڈ ہے اس کو اس سے کنسر نہیں ہے کہ اس وقت جو جو پاس ہو رہے وہ کون سی ٹائپ کا ہے تو ہم یہاں پہ پیبل ون ڈوٹ کیٹ پیمنٹ اماؤن تو یہ اس میں سم ہو جائے پہلے ہو جائے اور بعد میں آگے پرنٹ کر دیں گے کہ بھئی جو سم ہے اس کی وینیو کیا ہے وہ پرنٹ کر دیں گے اور یہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی فر اگزیمپل ٹوٹل پیمنٹ ماؤن جو ڈیو ہے جو ہم نے کرنی ہے وہ ہماری اتنی ہے تو اینیوی اس طریقے سے آپ پولی موفیزم پولی موفیزم جو ہے یہ اسی وہی ہم اچیو کر رہے ہیں بس اب ہم نے پولی موفیزم جو ان ریلیٹیڈ کلاس میں کر دیا ہے using انٹر فیس تو دیکھیں ٹوٹل ماؤن ہماری جو 3000 ہو گئی ہے تو اگزیمپل میں نے آپ کو دو جو بہت سا اگزیمپل ہو سکتی ہیں ایک دو اگزیمپل آپ کو میں ٹاسک کے طور پر دے دوں گا اسی پیٹرن بھی ہوں گی بس تک آپ خود بھی کو لکھ اس کو دیکھ سکے اب ہم تھوڑا س دیکھ لیتے کہ اس میں پوائنٹ جا ہے کوئی کلی انٹر فیس کیور is used to define انٹر فیس ہم نے کر لیا ٹھیک اب اگزیمپل 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 جو جو اگزیمپل پہلے پہلے ایسی ہی ہوتا تھا لیکن جاوہ 8 کے اندر اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے method کی جو body ہے وہ بھی interface میں لکھ سکتے ہیں ساگر تو جب بھی آپ نے default implementation دینی ہو آپ interface کے اندر default keyword use کریں اور اپنے method کی default implementation دے دیں تو یہ automatically inherit ہو جائے جو بھی classes implement کرے گی اور وہاں پہ آپ اس method کو call کریں گے تو ظاہر ہے اس کی وضی definition ہے یہ بڑی obvious بات اگر میں لکھتا ہوں تو ID اس کو کیا کر دیتا ہے light دے دیتا ہے اور یہاں پہ جائیں تو کہتا modifier public is redundant for interface method redundant کیوں کہ رہے ہے کیونکہ وہ by default public ہے اگر public لکھیں یا نہ لکھیں تو public ہی ہے ہم interface کے اندر جو ہے private methods وغیرہ یا protected methods وغیرہ نہیں کر سکتے کیونکہ understood ہے کہ اندھوں نے ہماری child classes ہیں جنہوں نے implementing classes ہیں اس کے اندر جانا ہی جانا ہے لہذا ہم word skip کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ یہ methods ہیں یہ by default public ہیں یہ بھی اور جو method کو define کیا ہے وہ method بھی اسی طرح we cannot make them private attributes are static even if we do not use static keyword اسی طرح فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی data یہاں پر save کرنا ہے کہ جو payable ہے اس کی بارے میں کوئی information ہے فرض کریں کوئی user کے بارے چیز ہے یا کوئی بھی ایسی information جو change نہیں ہوتی static information ہے تو آپ اس کو declare کر سکتے ہیں for example payable کے لئے static information کیا ہوگی for example ہم کہتے ہیں جی کیا fix کریں static information میں کوئی due date کہہ دیتے ہیں company name name first کہتے ہیں string or company name this static ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں company name is ABC go لیکن آپ میں نے بتایا تھا interface کے اندر instance variable نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگر نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے interface کے اندر instance variable declare نہیں کر سکتے لہٰذا اگر static award نہیں بھی لکھیں گے تو by default static key ہے چاہے ہم static award نہیں لکھا یہ خاص بات interface کے بارے کیونکہ دیکھیں اگر instance variable ہونے ہے تو پھر اس میں اور جو ہماری classes ہیں یعنی پہلے جو classes بناتے رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس لیے by default جو interface ہیں اس کے اندر کوئی بھی data instance level کا نہیں ہوتا آپ جتنا بھی data یا attributes یا state define کرتے ہیں وہ جو state ہے وہ static ہوتی ہے that means کہ جو تمام classes اس کو implement کرتی ہیں وہ اس کی ایک ہی value جو ہے وہ use کر سکتی ہے اور یہ by default public بھی ہوتی ہے جہذا ہم public word بھی نہیں لکھتے یہا پہ آگے چلتے ہیں one class can implement multiple interfaces ہم نے بات کی تھی جب inheritance پڑی تھی کہ ایک class ایک سے زیادہ classes کو extend نہیں کر سکتی لیکن یہ جو rule ہے یہ interface میں نہیں ہے آپ interface 1 سے زیادہ interface extend کر سکتا ہے اور جب آپ extend کرنا چاہیں گے تو آپ کیسے لکھیں گے پیبل کو extend کرتا ہے اور employee فرض کریں آپ کہتے جی walkable کو بھی کرتا ہے تو آپ کومہ لگا کے دوسرے interface کا نام لکھ is a contract that states the implementing class must give the definition of the contract to make it instantiable اور concrete یہ بھی بڑا obvious point ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو interface ہوتا ہے وہ contract کی طرح ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی class مجھے implement کرے گی وہ اس method کی definition دے گی اور اگر آپ وہ definition نہیں بن سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ class کا object بنے یعنی instantiable ہو تو آپ کو اس method کی definition دینی پڑے گی جیسے یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی definition نہیں دیتا یہاں پہ میں cut کر دیتا ہوں تو یہ error آجاتا کیوں کیونکہ ہم نے payable interface کو implement کیا ہو یا definition دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ implied object بن سکے اگر آپ چاہتے کہ نہیں کوئی بار نہیں implied object نہ بن سکے کیونکہ یہ intermediate class ہے اور اس child classes ہیں وہ define کر دیں گی تو پھر آپ اپنی class کو یہاں obstet کریں یعنی کہ explicitly specify کریں کہ ہم اس class object نہیں بنائیں دیں گے اور ہم اس کو جو extend implement کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس imply کی جو سب class ہے وہ اس behavior کو define کر سکے تو یہ possible ہے لیکن اگر آپ نہیں بنانا تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی definition دیں یہ بیسک سی بات ہے یہ پہلے in tail میں وہ ڈیسس نہیں کار رہا یہ آپ کو میں اگزیمپل دے دی ہے کبھی روبوٹ اور ہیومن کی اگزیمپل دی ہے اگزیمپل دی ہے اگزیمپل 3 یہ آپ کو میں لیب ٹاسک کے طور پر سائن کر دوں گا ورنہ اس ویڈیو کا لینکھ مزید بہت زیادہ لینکتی ہو جائے گی تو یہ بھی اس پیٹرن کے اوپر ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک user service کا контракٹ ہے اس کے اندر different methods ہیں اور ہم دو class جو ہے اس methods کو memory میں یعنی RAM میں save کرنے کے لیے ہے اس سارے user data کو اور ایک اور class ہے جو user data database میں save کرنے کے لیے تو اس example کو جب database connectivity پڑھیں گے اس میں implement کر کے کام کیسے کیا جا سکتا ہے یا میں آپ کو اس task دے دوں گا یہ important نہیں ہے اگر کلاس میں دیکھتے ہیں کیا topic ہے اگر 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 جو چار لیکچر ہیں خاص طور پہ اس میں ان کا مطلب پرائمی ٹارگٹ ان دو ٹاپک کو کور کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ہم دو لیکچر جو ہے وہ اگر ہمیں ٹائم ملا پھر ہم گرافقر user انٹرفیس پروگرمنگ کو بھی دی سکے تو اس وقت اللہ حافظ